بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بے روپیوں فراڈیوں لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے جساں کل کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ ایک اور نئی کمپنی مارز وجود میں آ چکی ہے اور ہمیں اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ پچیس جنوری کو اسلام آباد میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں اس کمپنی کا نام لیٹس گرو مور ہے اور اس کمپنی کو رن کہاں سے کیا جا رہے ہیں کون کون سے بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ اس کمپنی میں شامل ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کی جائے گی پھر کل ہمیں کمنٹس میں حصول ہوا گی آئی ایس ایم مارڈ کو آپ بول گئے ہیں دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ ہم جس دعوے پہ ہوتے ہیں الحمدللہ اس دعوے پہ قائم بھی رہتے ہیں ہمارا پہلے دن سے یہی اعلان تھا پہلے دن سے یہی بات واضح طور پر ہم نے آپ کو کہی تھی کہ آئی ایس ایم مارڈ بھی سکیم کرے گا پھر آپ دیکھنے کے دو سے تین ماہ کے بعد جو شوکت مروت تھے آئی ایس ایم مارڈ کے مالک انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ وہ کمپنی کو بند کر رہے ہیں پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ادارے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے اب آئی ایس ایم مارڈ میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی کیا ان کو ان کا سرمایہ واپس ملے گا جو لوگ اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیونکہ آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہیں شوکت مروت انہوں نے اسلام آدھ ہائی کورٹ سے بھی روجو کیا ہے اب فروری کی تاریخ ہے ان کی کیسز میں اور مارچ کی تاریخ ہے دیکھتے ہیں کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے لیکن میں نے آپ کو جساں پہلے بتایا تھا جساں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے سمارٹ گروپ آف کمپنیز والے ہیں چودہ سے سولہ فیصد مہانہ آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ جو چودری نوید اختر ہیں یا عمران کیانی ہیں رانہ عمران ہیں وہاب ہیں عبداللطیف ہیں یا مہانہ چودہ سے سولہ فیصد کمائیں گے کہاں سے عوام کو دیں گے کہاں سے یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چودہ سے سولہ ماہ کا ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں پھر کل ہم نے بہت سی چیزیں چلائیں ابھی آہستہ ایسا مزید چیزیں بھی چلائیں گے لیکن ناظرین آپ کو ایک بات پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمپنی جو بھی ویب سائٹ آپ کو آر وائے دے ریٹرل اون انویسمنٹ دے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گی یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اب دیکھ لیں کہ جو ملک توقیر آوان ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ملا ہوا ہے جس کا نام حافظ شہزاد ہے حافظ شہزاد جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق حساس ادارے سے ہے اور میں نے حافظ شہزاد سے بھی رابطہ کیا کہ جناب آپ بتائیں ملک توقیر آوان کا دعویٰ ہے کہ آپ اس کی کمپنی کے فرنٹ مین ہو لیکن ملک توقیر آوان جو لوگوں کو دوکھا دے رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں آلریڈی تھانہ شالی مار میں ملک توقیر آوان گرفتار ہوا تھا پھر یہی حافظ شہزاد اور کچھ اور بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ اس کے پیچھے تھانہ شالی مار گئے تھے وہاں پہ پھر ایک تحریر ہوئی تھی اور اس کے بعد پچاس لاکھ روے کا لین دین تھا کیونکہ ملک توقیر آوان لوگوں کی گاڑیاں بھی ریجسٹر کرواتا ہے اور اس حوالے سے آپ کو اسلام آباد ایکسائز اور ٹیکسیشن آفیس کی ایک بڑی خبر دیں گے انشاءاللہ بہت جلدی ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ اب جو حافظ شہزاد صاحب ہے میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ میرا موقف یہ ہے جو آپ کے من میں آتا ہے آپ وہ چلا دیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جو شہزاد ہیں حافظ شہزاد ملک توقیر آوان ان کی ویڈیو اور تحریری ثبوتوں کے ساتھ چیزیں چلائیں گے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ یہ بڑے بڑے جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ جو نوسرباز ہیں یہ پاکستانی عوام سے نوسربازی کیسے کرتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ کی جہاں تک بات ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج بائیس جنوری ہے اور میں نے جس آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے جو پروموشن لانچ کی ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ ڈیٹ مزید ابھی ایکسٹینڈ ہوگی اب سمارٹ گروپ والے کہتے ہیں جے کہ ہم آپ کو جو چودری نوید اختر ہے اس کے چیک بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ جو زمین کا جو بھی جانسہ وہ دیر ہے اس کی ریجسٹری بھی دیتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چودری نوید اختر کے پاس کہاں کی زمین ہے کون سی ریجسٹری وہ دیتا ہے اب یہ خیال کیجئے گا کہ کچھ جالی ریجسٹرییں بھی بن رہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ چودری نوید اختر آپ کو جالی ریجسٹرییں تھماتا رہے اور آپ سے سرمایہ کاری اٹھاتا رہے اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر چودری نوید اختر اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے چودری نوید اختر نے اپنے دو بندے میرے پاس بھیجے تھے جن میں سے ایک تھا عمران کیانی اور دوسرا تھا وہاب وہاب کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی اس نے اس وقت بھی ہمیں کہا تھا جی میرے ایف ای اے میں کیسز چل رہے ہیں میں نے لوگوں کے اوپر کیسز کی ہیں میں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں میری زمینوں کا بہت بڑا لین دین ہے اب کہاں کا لین دین ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی اس وقت جو عمران کیانی تھا اس نے کہا تھا جی کہ ہم مزاربہ کا لیسنس لیں گے اب کہاں پھر لیسنس لیں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ جو عمران کیانی ہے وہ اس سے قبل ون کوئن میں اس نے سکیم کیا تھا پانچ کروڑ روپے کا اور اب دوبارہ سمارٹ گروپ کے ساتھ مل کر یعنی کہ چدری نوید اختر کے ساتھ پھر ملک نوید ہو گیا آیاز ہو گیا مامون ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ مل کر عمر بشیر جیسے نوسرباز ہو گئے یا پاکستانی عوام کو ٹوپیاں پینا رہے ہیں اب دیکھ لیں کہ حال ہی میں الحیات گروپ کا جو مال آف گارڈن سٹی لانچ ہوا اس کے پاس بھی ابھی تک کوئی زمین جانزیب عالم کے نام منتقل نہیں ہوئی میں نے ان سے رابطہ کیا میری ٹیم سے سلسل رابطے میں ہے کہ آپ بتائیں جی آپ کا فیزیکل پروجیکٹ کہاں پہ ہے تو وہ بس آئیں بائیں شائیں جی کل ڈاکومنٹ دیں گے پرسو اس حوالے سے میری بیری اٹ آن ایڈنسٹریشن سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے جو چیزیں مجھے بھیجی انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری پروگرام کرنا کسی کی دلازاری مقصد نہیں ہوتا میں تو صرف ان کمپنیز مالکان کو اور جب یہ ڈگڈگی بجاتے ہیں بندر کی طرح ناجنے والے ان کمیشن ایجنٹوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ آپ نے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ اگلے غریب کی پوری بھینز زبا کر دیتے ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آئے اور آپ پاکستانی مجبور بے قصور عوام کے پیسوں پر عیاشی ماریں اب سمارٹ گروپ کی جس طرح میں نے آپ کو کہا میرا ابھی بھی اوپن چیلنج ہے میں جہنزے والم کو بھی اوپن چیلنج دیتا ہوں سمارٹ گروپ کے چودری نوی دختر کو بھی اوپن چیلنج دیتا ہوں میں آپ دونوں کا ٹاکرہ کراتا ہوں دونوں کا مناظرہ کراتا ہوں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس لینڈ کہاں پر ہے آپ صرف پاکستانی عوام لوگوں کو بے وقوف بنا کے ان کو لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے جو سمارٹ گروپ کے نوی دختر ہیں بہت سی اور چیزیں بھی آئی ہیں اور ابھی مجھے کالر سی ہوئی تھی تو کالر نے کہا جی کہ ہمیں اطلاع مصول ہوئی ہے چودری نوی دختر دبئی جا چکا ہے تو چودری نوی دختر شاید دبئی میں بیٹھ کے کام کرے پاکستانی عوام کو اس نے بے وقوف بنانا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے آئی ایس ایم مارڈ کے دیکھنے کے جو متاثرین جنہوں نے اتنی بڑی بڑی سرمایہ کاری کی تھی اب وہ متاثرین بھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں شوکت مروت کا آلریڈی وائی سوٹ ہم چلا چکے ہیں جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی کو پیسے نہیں دوں گا اب آئی ایس ایم مارڈ کے جو متاثرین ہیں ان کو چاہیے یہ کہ نیاب کا دروازہ کھٹ کھٹائیں ایف آئی ای سائبر کرائم سل میں اپلیکیشنز دیں کیونکہ ان نصربازوں کو در بڑا ہوتا ہے گرفتاری کا انہوں نے صرف ایاشی ماری ہوتی ہے آپ کی پیسوں پر جب یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں جس طرح آپ کو یاد ہے سیفور احمان خان نیازی گرفتار ہوا تھا تو جو حوالات تھی جوڈیشنل کمپلیکس کی یعنی کہ جو اتصاب عدالت کی حوالات سے اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا رہا تھا وہ حالات دیکھنے کے ان لوگوں پر یہ حالات آتے ہیں اب لیٹس گرو مور کے متعلق آپ کو بتائیں اس حوالے سے مثلا یہ محصول ہوئی ہے کہ ایڈم عمین چودری اور آمیر ابراہیم اور دو اور لوگ ہیں ان کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیٹس گرو مور کے نام سے ایک نئی کمپنی لے کے آ رہے ہیں بلکہ ان کی پی ڈی ایف ہمیں محصول ہو چکی ہے اس میں یہ لوگوں کو ٹریڈنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹیں گے تو خدا رہا ان لوگوں سے بچ کے رہیے گا آپ کا سرمایہ ڈوب جے گا آئی ایس ایم مارڈ کے ایف ایکٹس دیکھ لیں کہ ابھی بھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کا سرمایہ کاری جو انہوں نے کی تھی جو انہوں نے انویسمنٹ بھاری بھاری انویسمنٹ کی تھی ان کو پیسہ واپس نہیں مل رہا کیونکہ شوکت مروت نے پیسہ دینا نہیں ہے اور انقریب آپ کو معلوم ہوگا کہ شوکت مروت صاحبی پاکستان چھوڑ کر دبائی فرار ہو چکی ہے ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ نیب ایف ای اے میں جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں وہاں پہ آپ یہ التجا کریں عدالت سے ایک درخواست دیں کہ شوکت مروت کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے کیونکہ آپ کی رقم وہ لے کے باغ نہ جائے سمارٹ گروپ کا بھی بہت سے چیزیں اور سامنے آئیں گے انشاءاللہ ڈیلی بیسز میں ہم آپ کو چیزیں پہنچاتے رہیں گے میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اگر کسی کمپنی کا واقعی کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے وہ واش ٹائمز کی ٹیم کو بتائے ہمیں ڈاکومنٹس دکھائے ہم اس کے حق میں پروگرام کریں گے سمارٹ گروپ ہو گیا یا مال آف گارڈن سٹی ہو گیا جھانزے والم دونوں کو اوپن چیلنج ہے جو میرا چیلنج قبول کرتا ہے مجھے بتا دے کہ ان کی جنریشن کہاں سے ہو رہی ہے کہاں پہ ان کے پاس لینڈ ہے کون سی لینڈ کس کے نام پر بول رہی ہے کیونکہ لوگوں کی پراپٹی کے اوپر پیسے بنانا یہ فن نہیں ہوتا اس کو فراڈ کہا جاتا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مضبان طاہر مصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ